محمد بن سباح نے خود بیان کیا یا ان سے کسی اور نے نقل کر کے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے ان سے عاصم احول نے ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے ہم گھر واپس آگئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں سنانچہ میں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے اس لیے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر مائے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو سولہ